موسیقی یہ امریکہ کی ریاست ٹیکسس کی مشہور لوزویل جھیل ہے جہاں پر جہاز ہے منتظر ڈیلیس کے اہلیانے زوک و عدب کہا جہاں النور انٹرنیشنل نے سجائی ہے محفل اردو ہندی مشاعرے کی بھاگتی دوڑتی حیران نگاہیں جذب کرنا چاہتی ہیں ان تمام مناظر کو اپنی اور اپنے کیمرو کی نگاہوں میں شام کو سورج کی تلائی کردیں خیل رہی ہیں جھیل کے پانی سے اور مچا رہی ہیں جھیل میں تراوٹ کی ہلچن لکڑیوں سے بنائی گئی یہ فصیل بنائی گئی ہے جہاز پر جانے والے افراد کے لیے جس کے چاروں اطراف پانی ہی پانی ہے ڈیلیس کی معروف عدبی شخصیت اور پرگرام کے میزبان نور امروی ایس کے مطل استقبال میں مصروف ہیں آنے والے مہمانوں کے جہاز کا عملہ بھی مرتب کر رہا ہے اپنے میزبانوں کی فیرست جھیل پر شام کا یہ منظر شیری اور ٹھنڈی ہوا مصروف کر رہی ہے آنے والے تمام افراد کو مس جوتی اروڑا بھی مصروف ہیں اسٹیج کی تیاریوں میں جہاز کے قرب و جوار میں کوئی جا رہا ہے اور تو کوئی آ رہا ہے مزے لوٹنے اس سہر طراز اور خوابناک ماحول کا جھیل میں مچا ہوا ہے شام کی کرنوں کا رکس جو کہ احساس دلا رہا ہے بھرپور خوشی اور مسرت کا جھیل پر آباد ہے تٹلیوں اور تیریوں کی دنیا موسیقی موسیقی آنے والی خواتین بھی مصروف ہیں اپنی خوشگپیوں میں بچے محضوظ ہو رہے ہیں باہر کے نظاروں میں میزبان نور امروی فون پر بتا رہے ہیں آنے والوں کو یہاں پہنچنے کا پتہ موسیقی 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 اب جب کہ رات کی تاریکی میں سورج غروب ہو گیا ہے تو سجائی گئی ہے محفل اردو ہندی مشاعرے کی النور انٹرنیشنل کے بانی اور پروگرام کے مذبان نور عمروی اپنے افتتہیہ کلمات میں کر رہے ہیں اظہار تشکر حاضرین کا اور دعوت دے رہے ہیں میمان شوارا کو اسٹیج پر آنے کی مشاعرے کے پہلے شاعر بھی نور عمروی ہیں جو کے حال ہی میں اپنی والدہ کی وفات پر غمزدہ ہیں اور ان کی ہی شان میں یہ شیر کے رہے ہیں اور ماں تو سب کی زمانی سے گزر جاتی ہے ماں تو سب کی زمانی سے گزر جاتی ہے دست شفقت کی مگر ایک کمی رہتی ہے ماں تو سب کی زمانی سے گزر جاتی ہے دست شفقت کی بہرحال کمی رہتی ہے نور عمروی اب پیش کر رہے ہیں ترہنم میں اپنا یہ کلام عشقوں میں ڈھل رہے ہیں عشقوں میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں عشقوں میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں عشقوں میں ڈھل رہے ہیں عشقوں میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں عشقوں میں ڈھل رہے ہیں ساغر و خم میں ڈوب کر سوچا تھول جائے گے ساغر و خم میں ڈوب کر اس میں بھی ڈھل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں اس میں بھی ڈھل رہے ہیں آیا آپ بہت عجیب ہیں اور پچھڑے ہوئے خیال کا ہر شہر یاد کیل گئے پچھڑے ہوئے خیال کا ہر شہر یاد کیل گئے میری غزل رہے ہیں آیا آپ بہت عجیب ہیں اور کتنے بجے بجے ستے نور سنے کے روشنی نور سنے کے روشنی نور سے چل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں نور سے چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں ایک دوسری غزل کیو چنشیو سمجھیجے گا یہاں پر وہ بجے نظر آ رہے ہیں جنہوں شاہد پر یہ پہلی کرتے ہیں نہیں سنے اس لئے قرآنہ گلام سنا رہا ہے اور چونکہ ہندی کے لوگ زیادہ ہیں یہاں پر تو کوشش کر رہا ہوں کہ آسان ہندی پر بھی بھی بس اس پر ہو و یوں سجتا سورتا جا رہا ہے و یوں سجتا سورتا جا رہا ہے و یوں سجتا سورتا جا رہا ہے کہ ہر دل میں اترتا جا رہا ہے کہ ہر دل میں اترتا چارا رہا ہے نئے ایک زخم کا پھر منتظر ہوا نئے ایک زخم کا پھر منتظر ہوا قرآنہ زخم پھرتا جا رہا ہے قرآنہ زخم پھرتا جا رہا ہے یہ ڈیلس کے معروف پنجابی شاعر امر سنگھ ڈللو ہے جو کہ اپنی میتھی پنجابی زبان میں شیر کہہ رہے ہیں نور امروی کی والدہ ماجدہ کی شان میں اور قصہ بیان کر رہے ہیں تاریکی نے وطن کے دلوں کا ممتہ بھری ماں کے لیے ماں جد میں پڑھتا گا اپنے ایک کاروانے لگیاں گوہا خڑھتا گا یہ جاندے ہوئے نہیں تھے کہ کسے نے بوہا نہیں کھولنا یہ جاندے ہوئے بھی کہ کسے نے بوہا نہیں کھولنا تو کسے نے کڑاوے مجھ نہیں لینا کہ کسے نے کڑاوے مجھ نہیں لینا نہ کسے نے پوری وطنی ہے نہ کسے نے نراج ہونا نہ کسے نے معاف کرنا ہے نہ ایک عالم پیدا ہونے ماں زیادہ تو زیادہ میں کی لے کے آماں گا زیادہ تو زیادہ میں کی لے کے آماں گا باپ دے گاڑوچ لڑکا اوڑ لی ایک تڑی جاں پھر تیری ارسلوں ہیریں بھی جا رہے نجر لے کوئی رانگلا جا فریم ماں جنگ میں پڑھتاں گا اڑا نہیں ہوں گا کتیوں تھوڑا تی کتیوں بہتاں ہوں گا تینوں کے میں دس ہم آئے تینوں کے میں دس ہم آئے تینوں کے میں دس ہم آئے روج چونکے وچھ پک دی مکی دی روٹی دی مہنگ جد یاد آو دیئے تا ایک بار ایس طرح لگ دے کہ تُو برکیاں توڑ توڑ کے مو بچ پا رہے ہیں کہ تُو برکیاں توڑ توڑ کے مو بچ پا رہے ہیں انہاں پلا وچھ میں ہوں کے تو بات پچھ بھی نہیں ہدا ماں تو ہمیشہ میں نو ساؤ پتر آخ دیسے نا تو میں نو ہمیشہ ساؤ پتر آخ دیسے نا اے بھی جاندے ہوئے کہ سویر دی پہلی کرن تو لائے کے رات دی آخری ہچ کی تک میں تیرے لیے نکھے نکھے دکھ پیدا کیتے ساؤں میں نو ساؤ ساؤ چنگی ترہ یادنے کہ میری راتان دی آوارگی نو لائے کے رو ساؤں کہ جس سوڑی تے تنگی رہن دی ساؤں بس ایس آسناڑ کہ پت قدیتا کوخدہ پت قدیتا کوخدہ ترت پشانے گا قدیتا کوخدہ وہاں دستک دے رہے گا پر ماں جدوں میں پڑھتا گا یادن تو جادہ کی لائے کے ہوا گا جناتوں کے جیسی کتے تھوڑا کتے بہتا جد میں پڑھتا گا یہ ہیں ڈیلیس کے معروف شائر مسود قاضی جو کہ اپنی مزائیہ شائری سے لوٹ پورٹ کر رہے ہیں حاضرین کو اور ذکر کر رہے ہیں اوکلو ہوما کا اللو بنانے کا اور حال ہی میں ہونے والی عید اور اس کے چاند کا یوں تو سب دنیا ہے پانی جی کے دے پانی مطلب ٹیمپریری یوں تو سب دنیا ہے پانی جی کے دے اوکلا ہوما کا پانی پی کے دے یوں تو سب دنیا ہے پانی جی کے دے اوکلا ہوما کا پانی پی کے دے ایک دم بندہ بنا دے گی تجھے ساتھ میں رہ کر کسی بندی کے دیکھ ابھی یہاں پہ عجیب لوگ ہیں علو بناتے رہتے ہیں پتہ بتاتے نہیں گھر بلاتے رہتے ہیں عجیب لوگ ہیں علو بناتے رہتے ہیں پتہ بتاتے نہیں گھر بلاتے رہتے ہیں ادھار مانگے ان کو بھی آزمان لیجئے جو لوگ مفت میں علفج جتاتے رہتے ہیں اور ہم کو کہکے کر بلایا وقت پر سب کو کہکے کر بلایا وقت پر میزمہ خدوین آیا وقت پر سب کو کہکے کر بلایا وقت پر اور کھانے والا خدوین آیا وقت پر اور وقت منصوبوں میں سارا کڑیا کام کوئی ہونا پایا وقت پر اور اپنے لئے ایک شر کا ہے کہ بات مرنے کے مجھے شہرت ملی وقت بھی میرا نہ آیا وقت پر بات مرنے کے مجھے شہرت ملی وقت بھی میرا نہ آیا وقت پر تو وہ ایک میری بڑی تعریف میں رہ گئے ہیں تو میں ایک سائن صاحب کے اس پر میں نے لگایا ایک پکرہ کہ میں جو ہوں سب پر ظاہر ہوں میں پل دو پل کا چاہے رہا ہوں ابھی ہماری جو عید ہوئی ہے تو اس کی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں عید ملن پارٹی بھی ہے اور کچھ سب مل رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر مذہب کا آدمی ہر مزاج کا آدمی جو ہے عید مل سکتا ہے مگر یہ کہ ہمارے میں ایسا ہوتا ہے کہ چاند جو ہوتا ہے وہ ذرا مسنا کر دیتا ہے تو کبھی عید وقت پہ ہوتی ہے کبھی دوست کے لئے کہ تھوڑی سی آپ کو سنا دیتا ہوں چاند دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ لمزان کے بھی ہوتی ہے تو گر شہادب ملی ایسی ویسی کوئی کیا دیکھا آپ کی چاند نکل گیا گر شہادب ملی ایسی ویسی ہو گئی عید کی ایسی تحسی گر شہادب ملی ایسی ویسی ہو گئی عید کی ایسی تحسی وہ بھی کھوٹے پہ دھونتا ہے چاند موہ میں جس کے نہیں ہے بتیسی موہ میں جس کے نہیں ہے بتیسی جب مقامی افق سے گم ہوا جب مقامی افق سے گم وہ ہوا چاند کو ڈھون لائے پردے سی نیوار کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چاند ندر آگیا ہے چاند موہی عید ہو گئی اب لوگ جو ہیں ملتے ہیں تو جرا اب ہم کھڑے ہوئے ہیں غریب آدمی ہے مالداروں سے وہ تپاک کے ساتھ عید ملتے ہیں جہاں تاک کے ساتھ وہ کسی اور سوچ میں ہے مگن ہم ملے جس سے ان ہمارک کے ساتھ ان ایکٹر مطلب ہے کہ بہت پیار سے اور عید ملتے ہیں لوگ مطلب سے کون کس سے فضول میں لپٹے زندگی کے اصول میں لپٹے اور تصویریں کچھوارے ہیں لوگ تو ایک صاحب کی تصویر کچھی تو ان کو اچھانے لگا تو یہ کرنے سے تو کرنے گا کہ بھائی یہ تصویر میں نے کہا بھائی ان کے فوٹو میں یہ برائی ہے جیسی صورت ہے ویسی آئی ہے ان کے فوٹو میں یہ برائی ہے جیسی صورت ہے ویسی آئی ہے ہم کو صورت بنانی پڑتی ہے ان کی صورت بنی بنائی ہے ان کی صورت بنانی پڑتی ہے ان کی صورت بنی بنائی ہے آپ چاہیں اسے رکھیں نہ رکھیں آپ کی اپنی پاس آئیے اور ہر عمل کا ہے ایک رندے عمل ہر بھلائی ایک رازہ سیریس سنا دیتا ہوں دائیں گا پڑتے ہیں میں اچھے شیئر بھی کرتا ہوں اب ایک اچھا جائے لیں گو مشکل ہے گو مشکل ہے ہم کو پس منزر بدلنا ہے برائی کے عوض ہم کو بھلائی پیش کرنی ہے صدف کی طرح صدف کہتے ہیں سیپ کو صدف کی طرح موتی بن جاتا ہے صدف کی طرح کن کر پھانک کر موتی اگرنا ہے اور ایک میرا شیئر کافی مشہور ہوا تھا تو میں وہاں بھی سنا دیتا ہوں کہ دعا انگنوں کے درختوں کی طرح ہیں ہم لوگ دعا انگنوں کے درختوں کی طرح ہیں ہم لوگ ہمارے سائے تو ملتے ہیں ہم نہیں ملتے ہیں دعا انگنوں کے درختوں کی طرح ہیں ہم لوگ دعا انگنوں کے درختوں کی طرح ہیں ہم لوگ ہمارے سائے تو ملتے ہیں ہم نہیں ملتے ہیں اور ایک ہمارے خواجہ بھائی کی فرمائش تھی کہ سہارا کوئی ہو حمد تو خود کو کرنا ہے سہارا کوئی ہو حمد تو خود کو کرنا ہے کہ پاؤں چلتے ہیں بے ساکھیاں نہیں چلتی ہیں سہارا کوئی ہو حمد کروائے حمد تو خود کو کرنا ہے کہ پاؤں چلتے ہیں بے ساکھیاں نہیں چلتی ہیں بہت بہت شکریہ اب باری ہے اردو گر ڈیلیس کے بانی ڈاکٹر آمیر سلیمان کی جو کہ ذکر کر رہے ہیں تنہائی کا اور پریوش کا زندگی سے تھکھارا کچھ دنوں سے تنہائیں گاڑیوں کو گندہ ہوں ہرکیوں سے تنہائیں گاڑیوں کو گندہ ہوں ہرکیوں سے تنہائیں کل یہاں سے گزری تھی چاندنی اسی باعث پانیوں کو دکھتا ہوں کشتیوں سے تنہائیں پر رازے کن کو سمجھا ہوں رازے کن کو سمجھا ہوں مشکلوں سے پہلی بار اس لیے تو نکلا ہوں تائروں سے تنہائیں سبھے چمن ہوئی تو کیا سبھے چمن ہوئی تو کیا برگو سمن کھلے تو کیا سبھے چمن ہوئی تو کیا برگو سمن کھلے تو کیا صدیوں کے اس سفر میں گر تم نہ ہوں میں ملے تو کیا وہ ایک شخص جس کا کچھ اپنا وجود ہی نہیں وہ ایک شخص جس کا کچھ اپنا وجود ہی نہیں اس سے جدا ہوئے تو کیا اس سے کبھی ملے تو کیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے سبھے سنائیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کچھ تو اس پری بھش کا کچھ تو اس پری بش کا ذہن میں ٹکانا ہے اور کچھ محبت کا کھاؤ بھی پرانا ہے کچھ تو اس پری بش کا ذہن میں ٹکانا ہے اور کچھ محبت کا کھاؤ بھی پرانا ہے حد دل بوئی معدوم اب تو یہ نہیں معلوم حد دل بوئی معدوم اب تو یہ نہیں معلوم کس کو یاد رکھنا ہے کس کو گول جاتا ہے یہ ہیں ہیسٹن کی معروف عدبی شخصیت جناب خالد خواجہ جو کہ اپنے مخصوص انداز میں پیش کر رہے ہیں اپنی غزلیں اور اشاق اور لے رہے ہیں حاضرین سے ڈھیروں دا قیامت بھول کر دیکھو اور گھلا سکتے ہو تو پہلی محبت بھول کر دیکھو جہاں پر جو گزری تھی قیامت بھول کر دیکھو گھلا سکتے ہو تو پہلی محبت بھول کر دیکھو کھیلنے کے لیے یہ عشق جوانی مانگے کھیلنے کے لیے یہ عشق جوانی مانگے اس کا کاٹا ہوا ممکن نہیں بانے اتنے کے لیے یہ عشق جوانی مانگے اس کا کاٹا ہوا ممکن دو دو شید مشکل کا ہو جو کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں گھر میں رہتا ہوں اگر آپ کو سمجھا رہی ہے میں رسات دیجئے کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں گھر میں رہتا ہوں میں اپنی ذات کے انتر سفر میں رہتا ہوں کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں گھر میں رہتا ہوں میں اپنی ذات کے انتر سفر میں رہتا ہوں اور مجھے ہی سوچتا رہتا ہے میرا ایک دشمن میں دور رہنے کے بھی دشمن کے گھر میں رہتا ہوں کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں گھر میں رہتا ہوں میں اپنی ذات کے انتر سفر میں رہتا ہوں اور مجھے ہی سوچ سا رہتا ہے میرا ایک دشمن میں دور رہ کے بھی دشمن کے اگر میں رہا ہوں ہم پہ عشق بصورت صواب ادرتا ہے ادرنے لگتا ہے تو بے حساب ہم پہ عشق بصورت صواب ادرتا ہے ادرنے لگتا ہے تو بے حساب ادرتا ہے یقین مانئے ایک دن پڑھا پا آئے گا یقین مانئے ایک دن پڑھا پا آئے گا یقین مانئے ایک دن پڑھا پا آئے گا اور یقین جانئے رنگ شباب ادرتا ہے اور میں ان سے کہتا ہوں عزت معاف مت بھولیں اور میں ان سے کہتا ہوں عزت معاف مت بھولیں زمین پہ پانی کی صورت صحاب ادرتا ہے اور میں ان سے کہتا ہوں عزت معاف مت بھولیں زمین پہ پانی کی صورت صحاب ادرتا ہے اور میں اس کو سو کے گوانے سے خوف کھاتا ہوں میں اس کو سو کے گوانے سے خوف کھاتا ہوں کہ میری جاگتی آنکھوں میں خواب اترتا ہے میں اس کو سو کے گوانے سے خوف کھاتا ہوں کہ میری جاگتی آنکھوں میں خواب اترتا ہے اور شب سنیئے صاحب ہمارے باستے ہر عیش ہے حرام کا مال ہمارے باستے بس اعتصاب ادرتا ہے ہمارے باستے ہر عیش ہے حرام کا مال اور ہمارے باستے ہر عیش ہے حرام کا مال ہمارے باستے بس اعتصاب ادرتا ہے وہ فقیع شہر اترتا ہے سین مسجد سے فقیع شہر اترتا ہے سین مسجد سے محل کے زینے سے جیسے نواب اترتا ہے محل کے فقیع شہر اترتا ہے سین مسجد سے محل کے زینے سے جیسے نواب اترتا ہے وہ جناب آپ بھی ہیں اس نشے میں کہ یہ نشا حضور اترتا ہے حالی جناب اترتا ہے حضور اترتا ہے حالی جناب نشے میں لگتا ہے خالد جی اور رات گئے نشے میں لگتا ہے خالد جی اور رات گئے اس کی کوٹ سے خانہ خراب گئتا ہے نشے میں لگتا ہے خالد جی اور رات گئے سرطابہ اہران بنا فرطہ ہوں مائن سرطابہ اہران بنا فرطہ ہوں مائن اور پیار کا ایک توفان بنا فرطہ ہوں میں ساتھ رہیے گا سرطابہ بہران بنا فرطہ ہوں مائن پیار کا ایک توفان بنا فرطہ ہوں می میرے اندر برپسی کرتی رہتی ہے میرے اندر برپسی کرتی رہتی ہے اور باہر سے ملدان بنا گئی میرے اندر باہر سے ملدان بنا گئی میں آپ سے حلم کروں فهدین و حضرات مجھے اس مت پہ تیس سال ہو گئی اسی موشزہ سمجھے تیس برسے امریکہ کے شہروں میں سٹاعبہ بہران بنا پھر تاؤں میں بیار کے حکتہ پھان بنا پھر تاؤں میں اور تیس برسے امریکہ کے شہروں میں غالب کا دیوان بنا پھر تیس پرس سے تیس پرس سے امریکہ کے شہروں میں غالب کا دیوان بنا کرتا ہوں میں اس سودے کرنے والے مجھ سے ڈرتے ہیں سودے کرنے والے مجھ سے ڈرتے ہیں مطد سے نقصان بلا بھی سودے کرنے والے مجھ سے ڈرتے ہیں مطد سے نقصان بلا بھی کوئی مجھ کو دون نکالے خالد جی کوئی مجھ کو دون نکالے خالد جی مسروح کا سوال بلا بھی کیا ہے عشق تو اعلان کرنا چاہیے یہ آخر عشق تو اعلان کرنا چاہیے ہے یہ کام برسرِ مائدان کرنا چاہیے ہے یہ آخر عشق تو اعلان کرنا چاہیے ہے یہ کام برسرِ مائدان کرنا ہوئی بیرے شیئر سنیے میرے دل کی آواز کے فقیع شہر کو بھیجو طویل لخصت پر خدا کے کام کو آسان کرنا چاہیے ہیں اور یہ شیئر سنیے ساکھ شکست راز زنوں کو بھی دینا ممکن ہے شکست راز زنوں کو بھی دینا ممکن ہے سفر ہی بے سر و سامان کرنا چاہیے ہیں یہ بچپنے کا تسلسل صحیح یہ بچپنے کا تسلسل صحیح حضور مگر مرے بھلے کی تو پیسا گرا کے ساری دکانیں بگان خالید جی گرا کے ساری دکانیں مکان خالید جی تمام شہر کو دالان کرنا چاہیے ہیں شہرِ عرضو کرلو کچھ ایسا آپ کے سرے شہرِ عرضو کرلو جو زخم تو نے دیا ہے اسے رفو کرلو اور عبادتوں کے قرینوں سے دونوں واقع ہیں تو ایک جام بنا میں ذرا بزو کرلو کچھ ایسا آپ کے سرے شہرِ عرضو کرلو جو زخم تو نے دیا ہے اسے رفو کرلو عبادتوں کے قرینوں سے دونوں واقع ہیں تو ایک جام بنا میں ذرا بزو کرلو سبح کے وقت خداوں کا خیال آتا ہے اور بیدار حقیدت سے بکھر جاتی ہے نور کی پہلی کرمتائی سواگت کرنے دور سے ایک معظم کی صدا آتی ہے نور کی پہلی کرمتائی سواگت کرنے دور سے ایک معظم کی صدا آتی ہے اور اندیکھے خداوں کے لیے لوگوں کے پرشکن ماتے کسی خواب پر چھک جاتے ہیں اپنی ناگام تمناوں کو امیدوں کو لوگ دربار خدا اندی بھی لے آتے ہیں اور میں سوچتا رہتا ہوئی نہیں میرے ماتے کو کسی خواب کی حاجت کیا ہے ایک انہوں کسی طلب لے کے چلا ہوں دل میں اس طلب کو کسی صدی کی ضرورت کیا ہے اور کس طرح خواب رہا ہوں کہ ججب جاتا ہوں اشارے کے مہمان خصوصی اور اندیا ایسوسییشن ناٹ ٹیکسس کے سابق صدر اکرم سعید کر رہے ہیں ذکر دو زبانوں کو جڑانے کا دو زبانوں کو جڑاتے ہیں دو کلچرز کو جڑاتے ہیں بہت بڑی چیز ہے دو ہی بات کر کے میں میری بات ستم کروں گا بہت بڑی چیز ہے کافی اس میں خطر ہوتا ہے اتنا ہی کھلاری ہیں مجھے پتا ہے کہ جب ہم کبھی سنگلن اور مجھے کھلتے تھے اس میں کافی اتن کلتیز آئی دیسرنٹ کمیونٹیز جن کو کچھ کرتے ہیں تو وہ نعراض ہو جاتے ہیں وہ نعراض ہوتے ہیں تو یہ کچھ ہوتے ہیں تو ہمارے بزنس ورڈ میں ہمارے ریال بورڈ جن کو بڑی دنیا ہے جب ہم نہیں جانتے لیکن جو ہم بزنس ورڈ میں اس کو بولتے ہیں کہ رسک ریوارڈ اب یہ تہلے خلوق جو بھی بتائے تھے دل والے لوگ ہیں انڈیا علی گھڑ کے معروف شائر ڈاکٹر نوشہ اشرار جب اس ٹیج پر آئے تو انہوں نے تو پورا بشائرہ ہی لوٹ لیا ذکر شروع کیا رب پاک کی شان سے اور اختتام کیا اپنی نظم اور غزلوں پر بات کی دل کی اور کر دیئے اپنے الفاظ حاضرین کے دلوں پر پیوستہ جب دل کے دریدہ دامن میں کوئی پول کہیں کھل جاتا ہے یا کوئی حسین کانٹا چک کر زخموں سے لہو برساتا ہے تب زو پہ سخن پر چھت پہ فن یوں دل کا تار بجاتے ہیں ہوتی ہے لبوں پہ جنوش کوئی شیر ہوا میں ہوتی ہے لبوں پہ اپنوش کوئی شیر ہوا میں آتا ہے گھونڈے برسی کھلیاں چٹھنے پھر گلشن گلشن شور مچا پاغوں میں بپی ہیں مور پویلت ہوتے بگلے کونچے بگل سب جھوم مکے سب کانے لگے سب پر اپنے پیدانے لگے وہ کھیتوں کے ہرے سمندر میں دہکاوی گاتے گا کے چلے لہرہ کے چلے برکھا کے چلے سرمن کی طرف پچھلا کے چلے کھیتوں کے ہرے سمندر میں دہکاوی گاتے گاتے چلے لہرہ کے چلے برکھا کے چلے سرمن کی طرف پچھلا کے چلے یعنی کہ رنگ بہارہ میں بے رنگ جہاں کو رنگ آلا یعنی کہ رنگ بہارہ میں بے رنگ جہاں کو رنگ آلا پھر موسم نے ایک کروڑ لی اور وقت ایک ایسا کیایا پھر موسم نے ایک گروت لی اور وقت ایک ایسا بھی آیا شگو گلشن جلکان فرمان مورے گنگل چڑھیا جنگل خاموش میں گنگوش میں سب سے پوٹے سب سے پوٹے سو گئے یعنی کہ خزانے بندے جہاں کستا میں رنگو رکھا میں حیرت حضرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں زراہل پہ دریا اخرت یہ کہتا ہے یہ دنیا ایک عبیقت ہے کیا ایک جھوٹا افسانہ ہے یہ کیسا گورک دھندہ ہے یہ کیسا کانا بانا ہے مانا جانا پہچانا ہے لیکن پھر بھی بن جانا ہے مانا جانا پہچانا ہے لیکن بھی بن جانا ہے آدم آئے ہوا آئیں بھی جانوں میں جانے آئیں انسان آئے ہیوا آئے انسان بھی کچھ ہیوا جیسے ہیوا بھی کچھ انسان جیسے ہیوا انسان انسان ہیوا سب خلط ملسہ ہونے لگا سب خلط ملسہ ہونے لگا پھر پیر پیمبر آنے لگے اور انسانوں کو دنیا کا رازے ہستی سمجھانے لگے پھر پیر پیمبر آنے لگے اور انسانوں کو دنیا کا رازے ہستی سمجھانے لگے سب نے یہ کہا سب نے یہ کہا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے سب نے یہ کہا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ قائب ہے وہ عاضر ہے وہ قادر ہے وہ ناصر ہے سب نے یہ کہا سب نے یہ کہا مالک اس کا ڈرو اور انسانوں سے پیار درو سب نے یہ کہا مالک سے درو اور انسانوں سے پیار درو انسان کی فلاہ و پہنگو دی اس کی خدمت پر حمدر دی ہے حکم خلا ہے حکم نبی جس نے بھی اس کی عطاق کی گویا کہ اس کی عبادت جس نے بھی اس کی عطاق کی گویا کہ اس کی عبادت کی یہ جان فتارے اور فلک دی این اے سے نیوٹران کلک سب اس کے پروردار بھی ہیں سب اس کے پیروکار بھی ہیں سب اس کی عطاعت کرتے ہیں گویا کہ عبادت کرتے ہیں سب اس کی عطاعت کرتے ہیں گویا کہ عبادت کرتے ہیں وہ شولہ پرور گیسوں سے پانی کی پون مناتا ہے جو لوگ جانتے ہیں ان کو بتا ہوگا کہ ہائیڈروجن انیا کی سب سے ایکسپلوسیو گیس اور آکسیجن ایکسپلوسیو میں فائر میں مدد کرتے ہیں ایک دونوں ہائیڈی گمبرسی بلک ہائیڈی سپلوسیو وہ شولہ پرور گیسوں سے پانی کی دون بناتا ہے اور کالے گاربنوں میں وہ ہیڈے کی داپ جگاتا ہے حیکل ویل کو پانی پے تیراتا ہے لہراتا ہے اور سنگ نوہ پورل میں وہ چاہ کی سنگن دکھاتا ہے اور ٹیز ہواوں میں شاہی کی پروازوں کو موچا کر ایرو ڈائنامکس کے گہرے راز ہمیں سنگن دکھاتا ہے اور پہلے دوانہ ہی کو ایڈم کے کوزوں میں بند کیا اور کشش کی راہ و روش کا کچھ ایسا پابند کیا ایک نفس کو جو یہ بکریں سارا آلم جل جائے پر وقت باک کے دھیر بنے پر راک دوامے رن جائے اس کی نظام خدرت کا یہ دنیا ایک نظرانہ آئے نہ کوئی دورک دندہ ہے نہ کوئی دانہ بانہ ہے سب کچھ روشن سب پہ آیا سب کا جانا پہچانا ہے لیکن انسا انجانا کھا آج بھی ہو انجانا زہنوں سے زہنوں کے رشتے علموں کے کچھے دل سے دل تک جو پہنچا ہے علم نہیں الہام ہے وہ دل سے دل تک جو پہنچا ہے علموں نہیں الہام ہے وہ اور ایک ساتھا سا شیر سنوٹا ہوں آپ لوگ ریلاکس ہو جائیں گے اس لیے کہ کچھ جنت میرا ستا میں نے اپنی سونچ سے ننگی ننگی چونچ سے چونچ مارتا رہا دنودارتا رہا اور ایک دن دھڑام سے دیوار گر گئی روشنی بکر گئی اور میں ہواوں میں کھلی کھلی فضاؤں میں اور میں ہواوں میں کھلی کھلی فضاؤں میں پنک کو مسارتا گوہارتا پکارتا کہہ رہا ہوں شان سے یہ اونچے آسمان سے کہہ رہا ہوں شان سے یہ اونچے آسمان سے آکمل کی ہی رہی ہے باہو بلک جیت لے آکمل کی ہی رہی ہے باہو بلک جیت لے گارم مدر مدر بیت مرابیت لے مجھ میں ہی چھپاک کہیں ہے میرے من کا میکنے گارم مدر مدر بیت مرابیت لے بیت مرابیت لے کیا ہے دل کیوں ہے دل کیسا کیوں ایسا دل رستا دل میفن دل دنہا دل محفل دل دھڑک دھڑک کر کیا بولے یہ اڑنے کو کیوں پر دولے دل دھڑک دھڑک کر کیا بولے یہ اڑنے کو کیوں پر دولے سرگے دہ کے ہونے ہونے دولے مچنے لے ہچ کولے یہ زیر قفص بھی موں کھولے جیسے کہ پپی ہاں بھی بولے یہ سودائی یہ فریادی ہر قانی مانگے آزادی یہ جھومے جیسے آوارا یہ گائے جیسے پنجارا ترم 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 تارارا دل ترم ترم تارارا آوارا دل بنجارا دل ترم ترم تارارا جب ذہن و نظر پہ ہوں پہرے دل نے آفوں کا کام کیا جب بھی یہ زواں خاموش رہی دل نے دل کو پیوام دیا نہ روک سکی دنیا دل کو جب روگ لگا دل کا دل کو جب مہر تماشا ہی کیا پھر دل نے بڑھ کر دل خام دیا دل ریت نہ جانے دنیا کی دل پریت نہ مانے دنیا کی دل کی دنیا دنیا سچ سچ دل کا رشتہ رشتہ سچ سچ جت میں انسان جیتا سچ سچ ہستارو دا گادا سچ سچ دل سے ہے رنگ بہاروں میں دل پھول کھلائے خاروں میں وہ ضبط کے خون کے بھوٹ بھی ہے وہ جوش کے اپنی جانے دے یہ اقل و خرد کا ہے مارا یہ جوش جنوں کا گہ با 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 رم ترم با 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 دل ترم 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 با 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 رم دل چاہے خدا دل رائے خدا دل میں ہے خدا دل سا ہے خدا دل سا ہے خدا زب أدھا دل جاة خدا دل رائے خدا دل میں ہے خدا دل سا آدھ خدا نا تیرا خدا نا میرا خدا واہ 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 جس نے بھی دل سے یاد کیا اس نے عمر کو آگیا تو جیوز زندہ کیوں گا اس لیے کہ اگر خلا یہ سمجھتا ہے کہ وہ خلا تھے تو ختم کیوں نہیں کر دیتا اس نے تو بیا ہے ختم تو یہ قوم اگر ہے تو کیوں ہے جس نے بھی دل سے یاد کیا اس نے اس کو آباد کیا میں نے اپنے دل سے پوچھا میں نے اپنے دل سے پوچھا میں جس نے بھی دل سے یاد کیا اس نے اس کو آباد کیا یہ جن و بشر کیا بہر اوبر کیا شمس و قمر حتیٰ کے شجر سب اس کی عطاعت کرتے ہیں قرآن میں ہے یہ صاف نکھا سب اس کی عبادت کرتے ہیں قرآن میں ہے یہ صاف نکھا میں نے اپنے دل سے پوچھا اوہ یار میرے ایک بات بتا میں نے اپنے دل سے پوچھا اوہ یار میرے ایک بات بتا یہ شمس و قمر یہ بہر اوبر یہ بھنک پکھے روح اور شجر کس طرح عبادت کرتے ہیں کیا ان کا اقریدہ کیا دل کا کیا یہ بھی سر کو جھکاتے ہیں کیا یہ بھی شنک بجاتے ہیں کیا یہ بھی سجدے کرتے ہیں کیا یہ بھی شم میں جلاتے ہیں دل کوداعم اوہ یار میرے ایک بات کیا تن کو نہیں اتنا بھی پاس دل کودا UMAY مرے ایک بیش کیا تن کو نہیں اتنا بھی پاس دل کا دادا اوہ دل دادا اس کا ہے فقط دل سے ناپ. دل کا خاشد دل کا مانک فالوہ اوہ دل دانا شکاگو سے آئے ہوئے معروف علمی و عدبی شخصیت اقراء انٹرنیشنل شکاگو کے بانی ڈاکٹر عبیداللہ غازی کے شیر اور غز نے سن کر حاضرین اش اش ہو گئے اور وہ مسلسل ٹھیروں داد وصول کرتے رہے وہ تاریکین وطن کے احساسات کو بڑی ہی خوش اسلوبی سے الفاظوں میں قید کرتے ہوئے اس طرح گویا ہوئے آخر سلسلے کے شاق سے دوٹ کے بے سمسفر ہے اپنا شاق سے دوٹ کے بے سمسفر ہے اپنا اب جہاں جائے زمانے کی خوالے جائے اب جہاں جائے زمانے کی خوالے جائے اور وہاں پر یاد کے کچھ دیپ روشن Welshوڑ آئے ہیں وہاں پر یاد کے کچھ دیپ روشن Welshوڑ آئے ہیں وہ کلیا جن میں عابد اپنا بچوں magaz فا проект وہاں پر یاد کہ کچھ دیپ روشن چھوڑ آئے ہیں بھوکلیاں جن میں آبید اپنا پچپن چھوڑ آئے ہیں اور سہم کر رہ گئی ہے زندگین بند کمروں میں سہم کر رہ گئی ہے زندگین بند کمروں میں کشادہ تھا بہت خرکا جو آگل چھوڑ آئے ہیں کشادہ تھا بہت خرکا جو آگل چھوڑ آئے ہیں پولیشیر آپ کو پسند آئے گا کہ نجانے کیوں ہمیں رہ رہے کے اکثر یاد آتی نجانے کیوں ہمیں رہ رہے کے اکثر یاد آتی ہے تو سرکنڈے کی دروازے پہ چھوڑ آئے ہیں نجانے کیوں ہمیں رہ رہے کے اکثر یاد آتی ہے تو سرکنڈے کی دروازے پہ چھوڑ آئے ہیں اور یہ ہماری اور آپ کی کہانی ملکی کون شخص کہ بھولے ہوئے ایک عمر کا احسان ہے اور دوڑے ہوئے بادھا ہوا پیمان ہے تطپیر کے مارے ہوئے مہکو میں خرد تقدیر سے تھاگے ہوئے انسان ہے اور بارہ یہاں ہم ہیں تو میں کرتا ہوں کہ آپ جی بیٹھو بات کرو اس شہر سے جو گھبرانا کیا باتیں میٹھی میٹھی ہو مورک جی کا پہلانا کیا اس شہر میں دل لگتا بھی نہیں کہ شہر مکٹ چھوڑتا بھی نہیں آبی جی بیٹھو بات کرو اس شہر سے یہ گھبرانا کیا تطپیر سے میٹھی میٹھی ہو مورک جی کا پہلانا کیا اس شہر میں دل لگتا بھی نہیں اور یہ شہر مکٹ چھوڑتا بھی نہیں جب رہنا ہے تو جم کے رہو ہمارے خواب جو رائے سپر میں ہم آگئے ہیں مگر آپ کے ساتھ دانا سکے ہمارے سپنے جو رائے سپر میں تو تخیلات جو ٹکرائے یادِ مالی سے بکھر پر پھوٹ گئے یہ راستہ ہے کہ منزل پتا نہیں چلتا کمان ہوتا ہے ایک صرف فریو منزل کا زمین یہاں کی اللہ کا اسمائیں یہاں کا جدا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کٹشن ہے زیز بہت مگر میں لوٹ کے واپس بھی جانے ہی سکتے ہیں مگر میں لوٹ کے واپس بھی جانے ہی سکتے ہیں اور غزل کے سیرنگ کے چندشار کہ ذکرِ یارانِ وطن سے دل کو پہلاتے ہیں ہم اور ہم سفیرانِ چمن دل کو پہلاتے ہیں وہ ہم سفیرانِ چمن اور تم کو بھی آدھاتے ہیں ہم پٹ رہے ہیں رفتا رفتا دل سے یادوں کے شراب پج رہے ہیں رفتا رفتا دل سے کھالوں کے شراب اور جانے پہشانے وہ چہرے بھولتے جاتے ہیں اور جانے پہشانے وہ چہرے بھولتے جاتے ہیں موسیقا 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 اس نے عابد مجھ کو دیکھا ہے کچھ سنداز سے جیسے کہتے ہو کہ تجھ سے عشق فرماتے ہیں اس نے عابد مجھ کو دیکھا ہے کچھ سنداز سے جیسے کہتے ہو کہ تجھ سے عشق فرماتے ہیں اور ایک خالص 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 ہواں ہواں مقرر مقرر آپ جو مائل ہو تو دوفان خائر وہ آپ جو حافر ہو تو ایمان خائر اے گردش ایام درام حل دل اساق کا مدد نوی احسان واہ 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 اے گردش ایام اب یہ بدل سنیں اور قرانے بدل ہے اور آنکھیں پھر ملی تھی ایک سلاپا نام سے ایک سرابہ ناس سے کیا ایک بارہ کے زمانے بڑھنے دکھلائیں ہمیں پھر تو ہزارہ کے راہِ شوق میں دیوان آواراں پیچھے جاتی ہیں راہِ شوق میں دیوان آواراں کیوں یہ زندگی کا تجربہ آپ کو بہت دفع ہوا ہوں گا کہ کوئی آواز دیتا ہے کہ یوں ہی وہم ہے دیتا ہے کوئی آواز دیتا ہے کہ یوں ہی وہم ہے جنہاں دمے رسل پلٹ کر دیکھتی ہیں پارہ اور کہیں رکھتی ہیں مجنونِ ہر ایک زرے میں سہرہ کے نسارِ محملِ لیلائیں کتنی بے شماراں اور یہ خاص کا وجہ چاہتا ہے کہ ان آنکھوں میں نگاہیں ڈال کر ایک بار دیکھا تھا نظر آتی رہی ہم کو خدار اندر خدار ان کے بکر سے نکھر بکر میں نگاہیں ڈال کر ایک بار دیکھتا تھا نظر آتی رہی ہم کو خدار اندر خدار ان کے ہمیں بھی آگیا ہے افقیامت پر یقین آبین ہمارا سبتہ جا ہمارا کہنا ہوں کیا تھیجئے اس لمحے کو ہمیں بھی آگیا ہے افقیامت پر یقین آبین تمہ روسر ہمیں بھی آگیا ہے افقیامت پر یقین آبین جدائی کی کھڑی دیکھی تھی اس کی اشک بارا کی وہاں یہ گھڑین دیکھیں گے عاشق دارہ عشق ہمارہ صحابہ ہمارہ 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 فرندت سے فرمزمت کا لکھا پوچھ رہا ہے شیخ سے دولت کی دعا پوچھ رہے ہیں واجب سے دولت کی دعا پوچھ رہے ہیں شیخ سے دولت کی دعا پوچھ رہے ہیں اور ماضی کرداب سے ماضی پین کرتے ہیں باہر 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 مہناس زندگی بزرہ باہید ुتاQue یہ کیا خون مسیحہ ہیں کہ بیماریت دل کی کیا خون مسیحہ ہیں کہ بیماریت دل کی خود اپنے ملیوں سے دواب ہو جائے آخر میں صدارتی تقریر ایس کے متل کر رہے ہیں جنہوں نے اظہار تشکر کیا نور امروی کا ان کی تقریر کے بعد جہاز بھی واپس چھیل پر لنگر انداز ہو گیا تھا حاضرین کا کہنا تھا کہ یہ شام ایک یادگار شام تھی جس کی یاد ان کے دلوں میں برسوں یاد رہے گی جس پر وہ مشاعرے کی انتظامیہ کے انتہائی شکر گزار ہیں تیلس میں بعد اب حلقے جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں عدب کی وہ یقیناً قابل ستائش اقدام ہے عدب کا موضوع انسان اور اس سے جڑی انسانی زندگی ہی ہوتا ہے یہ عدیب و شائر انسانوں کے دکھوں اور غموں کا بدعوہ ہیں جس کا علاج وہ عدب تخلیق کر کے کرتے ہیں بقول ماسومہ شیرازی کے سب اداس لوگوں کی ایک سی کہانی ہے ایک جیسے لیجے ہیں ایک جیسی تانے ہیں شہر یار پر سب کی ایک سی اڑانے ہیں سب اداس لوگوں کے بے مراد ہاتھوں پر ایک سی لکیرے ہیں سب زرد ہونٹوں پر قرب کی منا جاتے ہیں وسل کی دعائیں ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راجہ زائد اختر خانزادہ لوزویل جھیل ڈیلس ٹیکسس امریکہ